بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة البقرہ کا اکیسمہ رکوع ہے اس کے تقریباً کوئی بارہ سوالات بنتے ہیں اور بارہ سوالات میں کچھ سوالات کی تقرار بھی ہے لیکن میں ان مقرر سوالات کو بھی ایک اور پہلو سے دیکھوں گا اور اس کا جواب دوں گا سب سے پہلا سوال ہے کہ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ انسانوں کو تلقین فرمائی ہے یعنی آغاز اس کا یہ ہے کہ یا ایوہ الناس اے لوگو اس میں سب لوگ شامل ہیں کفار بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں سب کے سب شامل ہیں اور پھر آگے جا کر خاص طور پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ جیسے یہاں پہ فرمایا کہ اس سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور طیب ہے پاکی زہ ہے یہ سب انسانوں سے لوگوں سے کہا اور پھر آگے جا کر ایمان والوں سے کہا تو یہ لوگوں سے جو فرمایا ایک تو فرمایا کہ حلال اور دوسرا فرمایا طیب حلال کی سادہ جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حلال اسے کہتے ہیں کہ جس سے شریعت نے دین نے منع نہیں کیا یا اس کی اجازت دی تو اسے تو ہم کہتے ہیں یہ حلال ہے لیکن طیب کسے کہتے ہیں طیب کے لیے یعنی یہاں پہ میں تین الفاظ استعمال کروں گا کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی اس سے طیب کا مفہوم واضح ہو جائے گا ایک تو یہ ہے کہ وہ خوشگوار ہو پلیزنٹ اور دوسرا ایگری ایبل یعنی موزوم اور تیسرا ڈیلیشیس لذیذ یہ طیب میں تین الفاظ بولے جاتے ہیں کہ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز طیب ہے اور یہ چیز پاکیزہ ہے تو اس کے لیے یہ تین الفاظ آپ یاد رکھئے پلیزنٹ ایگری ایبل اور ڈیلیشیس خوشگوار موزوم اور مزیدار تو یہ طیب ہے اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اور پھر آگے جا کر کہ جب انسان نہیں مانتے تو کم از کم وہ مانے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو پھر خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر خطاب کیا ویسے اگر دیکھا جائے تو انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے یا اس کی فطرت آپ کہہ لیجی وہ ایسی ہے کہ وہ ظاہری طور پر جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہوتی وہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو حالات ایسے ہو جائیں کہ جب انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کبھی کچھ ایسا کھالے کہ جو طیب نہ ہو لیکن یہ انسانی مزاج اور انسانی طبیعت ہے بے شک اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر انسانوں سے خطاب کیا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو وہ پاکیزہ متاہر طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے یعنی پلیزنٹ ایگریئبل اور ڈیلیشیس یہ انسانی فطرت ہے تو اس لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں سے خطاب کیا پہلے اور حلال اور طیب کی بات کی حلال میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا یا اس کی اجازت دی اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پہ ضرور ہوتا ہے بانو قدسیہ کا ایک نوول ہے راجہ گد اس میں بانو قدسیہ نے اسی حرام اور حلال کے فلسفے کو بیان کیا ہے اور واقعی اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے کہ خوراک غزہ جو انسان کھاتا ہے صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی جسمانی طور پر اس طرح کہ جو انسان کھاتا ہے اگر وہ صحت مند اور اچھی غزہ استعمال کرتا ہے تو وہ بیماریوں سے بچتا ہے اس کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور اگر وہ جو چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں اگر ان کو استعمال کرتا ہے تو جسمانی طور پر اس کا نقصان اٹھاتا ہے اور اسی طرح روحانی طور پر اس لیے کہ روحانی طور پر ہم چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے اور اس کے اثرات ہمیں ظاہر طور پر اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح ہمیں مادہ نظر آتا ہے جس طرح ہمیں میٹیریل نظر آتا ہے جس طرح ہمیں دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو عبادت سے ریاضت سے حلال رزق سے زہد سے تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ اور مزین رکھتے ہیں وہ اس روحانی کمی کو محسوس کر لیتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ میں کسی بزرگ کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو من ہے انسان کا جو باطن ہے وہ دلحہ کی طرح ہے اور انسان کا باقی پورا وجود برات کی طرح ہے تو وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک برات دلحے کے ساتھ نکلتی ہے گھر سے کہ بھئی دلحن کے ہاں پہنچنا ہے لڑکی والوں کے ہاں اور دلحہ بیچ میں کہیں پر کسی گٹر میں کسی گندگی میں گر جاتا ہے تو وہ برات اکیلی اگر دلحن کے گھر پہنچ جائے لڑکی والوں کے گھر تو کیا وہ برات مکمل ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح انسان کا جو دل ہے اس کا جو باطن ہے یہ دلحہ کی طرح ہے ہم دن میں جب اٹھتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں مرد ہیں تو بالوں کو سواریں گے عورتیں اپنے بالوں کو سواریں گے اور مرد آفیس جانے سے پہلے اپنی فیکٹری جانے سے پہلے یا اپنے کام پہ جانے سے پہلے شیو کریں گے اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا کر کے اور شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں گے اور پھر اپنے کام پر جائیں گے لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنے باطن پر بھی توجہ کی کہ وہ کتنا صاف اور ستھرا کتنا پاکیزہ اور کتنا متاہر ہے تو یہ چیزیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ جن کا لگاؤ اور تعلق اور شوق جن کا باطن کے ساتھ ہوتا ہے جو اس تذکے نفس کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں تو وہ پھر نماز ان سے چھوٹ جائے یا کوئی حرام لکمہ ان کے حلق سے نیچے اتر جائے یا کوئی غلط بات ان کے موں سے نکل جائے تو ان کو پتا چلتا ہے ان کو محسوس ہوتا ہے روحانی طور پر کہ ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ حرام لکمہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ہے وہ روحانی بات جیسے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ میرے مستجاب الدعوات بننے کی دعا کریں مستجاب الدعوات سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ سے جب بھی دعا کروں اللہ میرے دعا کو قبول کر لے یعنی اس کی بارگاہ میں میری دعا کی قبولیت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید سے فرمایا کہ اے سعید اپنا کھانا حلال اور طیب رکھو حلال اور پاکیزہ رکھو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے یعنی اپنے رزق پر توجہ کرو کہ تم کیا کھاتے ہو تو اسی کی بنیاد پر تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے رسول اللہ نے اس لئے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے تھکا ہوا اس کے چہرے سے اثرات تھکاوٹ کے ظاہر ہیں تھکان کے اور بالوں میں اس کے خاک ہے گردالود ہے لگتا ہے کہ بڑے سفر سے آیا ہے اور آتے ہی اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لباس اس کا پلنے والا وجود در حقیقت حرام کی کمائی سے ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول نہیں کرتا تو اس لئے اس کا بھی بڑا احتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہمارا رزق ہمارے وسائل ہمارے ذرائع کہاں سے ہمیں انکم آتی ہے ہمارے کیا وسائل ہیں اس پر بھی انسان کو مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے آج ہر مسلمان اسی بات کو روتا ہے کہ بھئی میری دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا کیسے قبول ہوگی غیر محتاط زندگی ہم گزارتے ہیں نہ ہماری نگاہوں کی پاکیزگی نہ اس کے بارے میں ہم محتاط نہ ہم کانوں کے استعمال میں محتاط سننے میں سنانے میں نہ بولنے میں ہم محتاط تو جب ہم ہیں ہی غیر محتاط اور صرف اور صرف جب اللہ سے غرض اور مطلب اور اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی مانگنے کا کوئی آنے کا کوئی پروٹیکول تو ہوتا ہے نا کوئی اٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آ کر مانگا جائے اور سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے حلال اور طیب کی تلقین فرمائی سارے انسانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ حلال اور طیب تم کھاؤ دوسرا جو سوال کیا گیا وہ ہے اتباق کے حوالے سے کہ اتباق کیا ہے چونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے یا یو ناس قلوم مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان کہیں پر ایمان والوں سے بھی فرمایا یہاں فرمایا کھاؤ اسے جو زمین میں حلال طیب ہے اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یا شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے صرف فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کے لیے دونوں باتیں اتباع بھی فرمایا اور اطاعت بھی فرمایا اتباع کرو اور کہیں پر فرمایا اطاعت کرو اور یہ بھی فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے یہ میں رمضان المبارک میں جب ہمارا انشاءاللہ درس ہوگا تو یہ میں اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اور تفصیل سے بیان کروں گا تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے اور آپ کی اتباع کیا ہے آپ کی پیروی کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے ہمیں اللہ تعالی نے منع کر دیا صرف اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ اطاعت کا مطلب ہم کرتے ہیں حکم کو ماننا اطاعت کرنا اور اطباع کا مطلب لیتے ہیں پیچھے چلنا اور پیروی کرنا اطاعت محدود ہوتی ہے اور اتباع یہ وسیع مانا میں ہے اور اطاعت میں اللہ انسان کا محبوب بن جاتا ہے یعنی آپ رسول کی اطاعت کریں اللہ کی اطاعت کریں تو اللہ آپ کا ہمارا محبوب بن جاتا ہے لیکن جب ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں یعنی اللہ پھر ہمیں ہم سے محبت کرتا ہے جیسے قرآن مجید میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو یہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے اور بڑا خوبصورت اور ایمان کو تازہ کرنے والا یہ فرق ہے تو میں اس کو رمضان تک کے لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ پورا ایک موضوع ہے اور اس پر ہمیں تفصیل سے وقت چاہیے کہ صرف اسی پر ہی ہم بات کریں تیسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ آیت نمبر 168 میں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ خطوات شیطان سے کیا مراد ہے خطوہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے تو اس کی جمع خطوات ہے اور خطوہ سے مراد ہی ہوتا ہے کہ جب انسان چلتا ہے نا چلنے کے دوران دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کو عربی میں خطوہ کہتے ہیں یعنی اتباع سے مراد کیا ہو جاتا ہے اتباع سے یہ مراد ہے کہ بلکل جیسے اگلا چلنے والا اپنا پاؤں رکھ رہا ہے قدم رکھ رہا ہے اسی طریقے سے فالو کرتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے چلنا یعنی دو قدموں کے درمیان جس طرح آگے چلنے والے کے دو قدموں کے درمیان فاصلہ ہے اسی طرح جب آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ کے بھی دو قدموں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہو اسے اتباع کہتے ہیں تو یہاں پر خطوہ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان کی پیروی بلکل نہیں کرنی کسی طریقے سے بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا کیوں اس لیے کہ شیطان کی پیروی کرنا یہ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی ہے اور اس کے پھر جو نتائج قرآن پاک بیان کرتا ہے یہ غالباً صورت ابراہیم میں ہے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ دیکھو اللہ نے جو تم سے وعدے کیے وہ اس نے پورے کیے لیکن جو میں نے تم سے وعدے کیے میں نے وعدہ خلافی تم سے کی اور پھر شیطان کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو بلکہ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی تمہیں بلایا تھا تمہیں مجبور نہیں کیا تھا اگر تم نے میری پیروی کی میری اتباع کی میرے پیچھے چلے تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے تم نے میری آواز پر لبیک کہا تھا یعنی میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا یہ قرآن مجید شیطان کے کردار کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے پیچھے مت چلو تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا چونکہ اس رکوع میں حلال والحرام کو بیان کیا گیا خاص طور پر جو کفار ہیں سورة الانام سورة المائدہ جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس مقام پہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کیا ہے یہاں پہ صرف اللہ نے زمناً بیان کیا ہے چند چیزوں کو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا اور کہا کہ ان کو تم نے نہیں کھانا یہ تمہارا تعام نہ بنے کیوں اس لیے کہ مشرقین نے اپنی مرضی سے یعنی تباہمات اپنے خیالات تصورات اور اپنے عقیدے کے بنیاد پر کئی چیزوں کو خود بخود حرام قرار دے دیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتایا ہے تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا اس سے مراد یہی ہے کہ شرک کرنا حرام و حلال کے فرق کو مٹا دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر خاص طور پر یہی فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا اب چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اتباع عقل کے ساتھ ہو سکتی ہے دیکھئے انسان مکلف ہی عقام کا اس وقت ہوتا ہے جب انسان صاحب عقل ہوتا ہے اگر ایک انسان کے پاس عقل نہیں وہ مجنون ہے اور فاطر العقل ہے اور پاگل ہے وہ دیوانہ ہے تو واضح بات ہے کہ وہ مکلف نہیں ہوتا پابند نہیں ہوتا اسلامی عقام کا عقل ہوگی تو اسلامی عقام کا پابند ہوگا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی چیز کو پڑھیں گے نہیں ہم سوچیں گے نہیں سمجھے گے نہیں تو لہٰذا کل قیامت کے دن ہم سے جواب دہی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے ایسا شخص کے جو جان بوجھ کر یعنی جاہل رہتا ہے وہ زیادہ خدا کے ہاں جواب دے ہوگا اللہ پاک اس سے پوچھے گا تمہیں عقل دی تھی سمجھ نہیں سکتے تھے دین کو اسلام کو عبادت کو توحید کو آخرت کے تصور کو تم سمجھ سکتے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تو اس لئے جو شخص جان بوجھ کر اور یہ سمجھتا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہے کہ بندہ نہ پڑے اور نہ سمجھے چیزوں کو کیونکہ جتنا سمجھے گا پڑے گا اتنا پابند ہوتا چلا جائے گا حالانکہ یہ دو غلطیاں کر رہا ہے انسان ایک عقل رکھتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کر رہا اللہ کی اس نعمت کو استعمال نہیں کر رہا اور واضح بات ہے کہ اس کا نتیجہ پھر یہ کہ وہ عمل بھی نہیں کر رہا تو ایک شخص کے جو عقل کو استعمال کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے جو استجوع میں رہتا ہے ایسا شخص اگر عمل کرنے میں کئی کوتا ہی کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو ماف کرے گا وہ کم گناہگار اور کم مجرم ہوگا اس شخص کے جو عقل رکھنے کے باوجود بھی عقل کو استعمال نہیں کر رہا تو اس لیے یہ بات یاد رکھئے کہ اسلام کا تقاضہ اور مطالبہ یہ ہے کہ انسان عقل کو استعمال کرے اور کائنات میں غور و فکر کرے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک شخص یہ میں نے درس نظامی میں یہ مثال پڑھی تھی ابھی تک میرے ذہن میں کہ اگر ایک شخص ہے پہاڑ پہ کہیں رہتا ہے وہاں پہ اس کے پاس کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں پہنچا اب وہ پہاڑ پر رہا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی سے بچ نہیں سکے گا کہ وہ یہ کہے جی میں پہاڑ پر تھا کسی سہرہ میں تھا ریگستان میں تھا تو میرے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا تو اللہ پاک یہ فرمائے گا کیا تُو نے مجھ کو مانا تھا میرا تصور تیرے ذہن میں تھا یا نہیں تھا اس کی جواب دہی اس سے ضرور ہوگی اس لیے کہ جس کو اللہ نے حقل دی دو آنکھیں دی کان دیا جس کو کان دیا اللہ نے وہ جب پہاڑ پر ہے سہرہ میں ہے تو کم از کم وہ اتنا تو سوچ سکتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے کوئی ذات ایسی ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے وہ سادہ سی خاتون تھی بس آپ نے اتنا پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے برمایا کہ یہ مومنہ ہے یہ اللہ پہ ایمان لاتی ہے اللہ کو ماننے والی یعنی اس حد تک تو بندے میں ایمان ہونا تو یہ ایمان کون سی چیز انسان کو دیتی ہے اگر رسول اور نبی اس تک نہیں پہنچتا تو واضح بات ہے یہ اکل ہی ہے یہ شعور ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالی نے دیا برابر دیا ہے تو اس لیے اکل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی بنیاد پر مطالبہ کرتا ہے اسلام انسان سے کہ وہ اپنی اکل کو استعمال کرے اس نعمت کو اور کائنات میں غروف فکر کرے اگر رسول اور نبی نہیں پہنچا تو پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا ضرور جواب دے ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور میں اس پر ایمان لائی تھا یہ یعنی چوتھا سوال اتباہ کے حوالے سے پیروی کے حوالے سے پانچمہ سوال یہ ہے کہ آج کل بھی لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کی اپنے باپ دادا کے دین مذہب یا فرقے کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ما الفینا علیہ آبانہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ما الفینا علیہ آبانہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے آبا کو پایا کہیں الفینا ہے کہیں وجدنا کا بھی لفظ ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو اسی راستے پر پایا یعنی بت پرستی کرتے ہوئے اسی طرح ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور اسی طرح ہم نے ان کو حلال والحرام کے حوالے سے جو ان کی رسمیں تھیں رواج تھے جو طریقے تھے ہم نے اسی طرح ہی اپنے بڑوں کو پایا ہے تو یعنی یہ ان کے پاس بڑی دلیل ہوتی تھی کہ چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح پایا تو لہٰذا ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں گے ہم رسول اور نبی کی آواز پر ہم لبیک نہیں کہیں گے اچھا لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ بڑوں کی پیروی اور اتباع یہ کوئی مستقل کوئی ممنوع چیز نہیں ہے مثال کے طور پر دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا وَاتَّبَعَتُمِ اللَّتَ آبَائِ عِبْرَاہِمَ عِسَحَاقَ وَيَاقُوب سورة یوسف کی آیت نمبر 38 کہ میں نے پیروی کی کس کے اپنے آبا کے دین کی کون سے آبا عبراہیم عِسَحَاق یاقُوب ان کے دین کی میں نے پیروی کی تو گویا کہ بڑوں کے اگر بڑے حق پر ہوں سچ پر ہوں اور اللہ کے دین کے وہ دائی ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنی چاہیے ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے ہاں اگر کوئی شخص اپنے باپ دادا کی پیروی تو کرتا ہے لیکن حق و باطل سے بلکل بے پرواہ ہو کر کرتا ہے صرف تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر وہ کرتا ہے تو پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے اگر کوئی بات میرے سامنے آتی ہے تو وہ بات میں دیکھتا ہوں وہ حق بات ہے وہ سچ بات ہے وہ درست ہے تو اگر میرے آبا اس حق اور درست بات کو فالو کرنے والے تھے تو آبا سے بات ہے کہ میں وہ اپنے آبا کے پیروی کر رہا ہوں لیکن میار میرے پاس کونسا ہے وہ میار یہ ہے کہ بات حق ہے یا نہیں ہے اب میرے آبا اگر اس کی پیروی کرتا رہے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ اچھی بات ہے کہ میں اپنے آبا کے بھی پیروی کر رہا ہوں اگر میرے آبا حق کی پیروی کرنے والے نہیں تھے تو میں اس بات کا تو پابند نہیں ہوں کہ میں نے اپنے آبا کی پیروی کرنی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابراہیم اسحاق اور یاکوب کی پیروی کی کیونکہ وہ لوگ حق پر تھے وہ سچے لوگ تھے تو اس لئے حضرت یوسف نے ان کی پیروی کی تو ہمارے پاس جو میار بن جاتا ہے حق اور باطل کا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ اللہ کا دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے اگر کوئی بالکل آنکھیں بند کر کے نہ کوئی تحقیق کرتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مخاطب جو سامنے شخص موجود ہے وہ بتاتا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بڑوں نے اس مقام پر ٹھوکر کھائی ہے یہ حقیقت یہ ہے جس کو انہوں نے سمجھا جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا وہ ان کا نقطہ نظر درست نہیں تھا تو پھر جب حق واضح ہو جائے مجھ پہ آپ پہ تو پھر اگر ہم اپنے فرقوں میں اپنے مسلک میں اور اپنے گروہ بندی میں اور جماعت میں پھر ہم پھنسے رہتے ہیں تو یہ پھر معاملہ درست نہیں رہتا تو اس لیے آج کے لوگوں کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اصل فی نفسی جو مسئلہ ہے اس پر توجہ کریں کہ وہ بات کیا ہے اگر وہ درست ہے بے شک وہ ساری دنیا ہی خلاف کیوں نہ ہو پھر وہ اس حق بات کو قبول کرے میں یار اس بات کو بنایا جائے اور اس کے لیے انسان کو اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنی چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں تقلید کا جو تصور پیدا ہو گیا اور یہ کہا جانے لگا کہ جی لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا لوگ جاہل ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل مانگے ہی کسی کی پیروی کر لیتے ہیں کسی عالم کی بھئی کیوں پیروی کرتے ہیں بغیر دلیل کے ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن ہم اتنا شعور اتنی سینس رکھتے ہیں کہ بھئی کون سا ڈاکٹر اچھا علاج کرتا ہے کس کی رائے اچھی ہوتی ہے ہم بقاعدہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کوئی چیز بھی خریدتے ہیں مثال کے طور پر آپ وکیل نہیں ہیں لیکن جب آپ پراپرٹی لیتے ہیں یا بیچتے ہیں جو ڈاکومنٹس بنتے ہیں کیا ہم لوگ اس کو پڑھتے اور دیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں قانونی طور پر بھی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اتنی سمجھ ہمیں دنیا کے حوالے سے تو ہے لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے کہتے ہیں جی بلا دلیل آپ آنکھیں بند کر کے آپ پیروی کرنا شروع کر دیں اور اسی کا نام ہم نے تقلید رکھ دیا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ نظریہ اختیار کیا جائے اس کا حق ہر شخص کو ہونا چاہیے اور بلکہ یہ ذمہ داری ہر شخص کی کہ وہ کم از کم ایک مسئلے پر دو تین علماء سے پوچھتا ہے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے قرآن کی بات سنتا ہے حدیث کی بات سنتا ہے فقہا کی آراء اور فتاوہ کو دیکھتا ہے تو جہاں پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد اور آراء کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے لیکن اس طریقے سے لوگوں کو تلقین کرنا تعلیم دینا کہ بالکل اپنی آنکھیں بند کر لو کان بند کر لو بس بلا دلیل بغیر ثبوت کچھ بھی ہے بس جو سنو وہ آگے اس کو پھیلا دو بس اسی کو اختیار کر لو تو یہ رویہ درست نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جیسے میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کی تھی کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ جی میں مجھے فلان نے منع کیا کہ آپ مثلا مولانا تارک جمیل صاحب ان کو نہ سنا کریں وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں تو میں نے انہیں کہا بھئی آپ ہر مسلک کے لوگوں کو سنا کریں پھر جائزہ لیں دیکھیں سمجھیں آپ میں جستجو اور شوق پیدا ہوگا آپ پھر علماء کو سنیں گے سب کو سنیں گے تو آپ میں علم کی جستجو پیدا ہوگی علم آپ کے اندر آئے گا آپ کا تجربہ اس طریقے سے بڑھے گا آپ کا مشاہدہ بڑھے گا تو ہم کیوں علم کے دروازے تحقیق کے دروازے لوگوں پر بند کر دیتے ہیں کتنے عام لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا رغبت دلائی جائے دین کی طرف وہ عالم بن جاتے ہیں دین کا شوق رکھتے ہیں وقت نکالتے ہیں دین سیکھنے کے لیے کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھیں تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو اندھی تقلید پر چلانے کے بجائے انہیں اس طرف لائے جائے کہ وہ تھوڑا بہت غور و خوز کریں تدبر تفکر کریں تھوڑے سی دلچسپی دکھائیں کتابوں میں مسائل میں سوچیں سمجھیں تو اس لیے میرا نقطہ نظر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اچھا اب چھٹا سوال یہ ہے کہ کافروں کے مثال میں کیا سبق ہے یہ بہت اہم مقام ہے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا سَرُ الَّذِينَ كَافَرُوا كَمَا سَرِ الَّذِي يَنِعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءُ مَنِدَا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے کہ وہ اسے آواز دے رہا ہو کہ جو سوائے پکار کے اور ندا کے کچھ نہیں سنتا سُمُم بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَاقِنُون یہ سورة البکرہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں بھی یہی فرمایا مہا فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُون کہ وہ لوٹیں گے نہیں سُمُم بُقْمُن عُمْيُن بہرِ گنگِ اندھے ہیں یہ لوگ اکل سے کام نہیں لیتے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کے حوالے سے فرمایا جو آنکھیں بند کر کے تقلید کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس پہ پایا تو لہٰذا ہم اسی کو ہی مانیں گے اور اسی کی پیروی کریں گے اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے سخت انداز میں یہ فرمایا ہے اچھا اب یہ مثال ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو اکل کو استعبال نہیں کرتے اب آپ دیکھئے قرآن نے کہا کہ وہ جانورو جیسے ایک جگہ فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں کیوں جانوروں کے پاس تو اکل نہیں ہے شعور نہیں ہے ان کو تو اکل اور شعور بھی دیا گیا لیکن پھر کیا ہوا دل رکھنے کے باوجود انہوں نے سمجھا نہیں اس کو یعنی سوچا نہیں آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آزَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں ہیں تو یہ قرآن پاک نے یہاں پر جو مثال دی اس مثال کو میں اس طرح واضح کروں گا کہ چرواحہ ہوتا ہے نا وہ آواز دیتا ہے اب وہ جو آواز دے رہا ہے وہ مو سے کچھ بھی بولے وہ آواز مویشی جو جانور ہیں ان کے پردوں سے تو ٹکراتی ہے لیکن وہ اس کے میننگ کو اس کے مدعا کو نہیں سمجھتے یہی حال کافروں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حبا کی پیروی بلا دلیل اور اندھی تقلید سے بس کیے جا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بات بھی یاد رکھئے کہ جب مثال دی جاتی ہے نا تو وہ ایک سبق اور مقصد کے تاحت دی جاتی ہے ضروری نہیں ہوتی کہ جس کی مثال دی جا رہی ہے اور جس کے لیے دی جا رہی ہے دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ بعد اجزاء میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو مثال دی جا رہی ہے اس کو ایک خاص نتیجے تک پہنچایا جائے کہ اس سے مقصود کیا ہے مثال کے طور پر سورة الجمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر پانچ میں یہ فرمایا کہ یہ جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں یہ یہودی علماء قرآن نے کہا یہ تو اس گدے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں کتابیں ڈالی ہوئے ہیں یہ کتنی بری مثالیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یہود کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں ان سے گفتگو کرو تو حوالے دیں گے آیات کے حوالے دیں گے کتابوں کے حوالے دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے دیں گے آپ کو خاموش کرا دیں گے لیکن جب ان کی عملی زندگی کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں تو یہ قرآن پاک مثال دیتا ہے اب واضح بات ہے کہ جن کی مثال دی جاری ہے وہ گدھے جیسے تو نہیں ہیں ان کا وجود ان کا جسم گدھو جیسا تو نہیں ہے اور گدھے نے کتابیں تو اٹھا رکھی ہیں لیکن انہوں نے کچھ سر پر کتابیں تو نہیں اٹھا رکھی ہیں ان کے پاس تو وہ علم اور نالج ہے تو اس لئے جب مثال دی جاتی ہے تو مثال یہ نہیں ہوتی کہ ہر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مطابقت رکھے ایک جیسی ہو بلکہ وہ مثال اس لئے دی جاتی ہے کہ بعد اجزامیں اور بعد چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اچھا اسی طرح کا ملتا جلتا سوال جو سوال نمبر ساتھ ہے وہ میں نے علیہدہ لکھا ہے وہ سوال یہ کہ آیت نمبر ایک سو اکتر میں مثال میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو صرف پکار اور ندا ہی سن سکتی ہے اب اس کی وضاحت میں میں یارز کر دوں یعنی ایک بار پھر سوال نمبر چھے بھی اور سوال نمبر ساتھ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں لیکن جواب میں مختلف انداز میں آپ کو دیتا ہوں اچھا اس آیت سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو بلانا ایسے ہے جیسے جانوروں کو بلانا ہے کیوں کہ یہ سنتے ہیں صرف آواز سنتے ہیں لیکن آواز کو سمجھتے نہیں ہیں یعنی آپ کوئی جانور ہیں تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے بولتے رہیں تو وہ آپ کے الفاظ کے میننگ کو مطلب کو نہیں سمجھیں گے وہ لیکن ممکن ہے کہ آپ کی آواز کو سن کر پیچھے چل پڑے یعنی بات سمجھی نہیں اور آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے بے شک آپ انہیں یہ کہیں کہ بھئی پانی پی لو وہ پانی پینے کے بجائے گھاس کی طرف چلے جائیں آپ انہیں کہے گھاس کھا لو وہ پانے کی طرف چلے جائیں لیکن آواز انہوں نے سن لی لیکن سمجھی نہیں ہے کان کے پردوں سے آواز ٹکرائی یہی معاملہ کافروں کا ہوتا ہے کہ بس انہوں نے آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے رہنا ہے چاہے غلط چلیں چاہے صحیح چلیں کوئی ان کو اس سے غرض نہیں اسی طرح جس طرح ایک جانور ہوتا ہے آپ آواز دیں آواز کے میننگ کو نہیں سمجھے گا الفاظ کے بلکہ صرف آواز اس کے جیسے کانوں کے پردے سے ٹکرائے گی وہ چلنا شروع کر دے گا وہ یہ سمجھے گا شاید میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ یہ کرو وہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح ان لوگوں کو مثال مویشیوں سے ملا کر اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اس طرح کے ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ خدا کے ہاں وہ لوگ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ کتنے بدترین لوگ ہیں اس پر توجہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح ان کو مویشیوں سے ملاتا ہے جانوروں سے ملاتا ہے تو یہ بات ہمارے لیے بھی باعث عبرت ہے اور قابل توجہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ کتنی یہ ناپسندیدہ اور مکروح بات ہے خدا کے نزدیک کہ انسان کے جسے اللہ نے عقل سے نوازا شعور سے نوازا وہ عقل اور شعور کے بغیر ہی کسی کے پیچھے چلتا جائے اور عقل اور شعور اور سوچ اور غور اور فکر کے دروازوں کو بند کر دے یہ کتنی بدترین بات ہے ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح یہاں پر اس کو بیان کر رہا ہے تو باتیں کفار کے لیے بیان کی جاتی ہیں مشرقین کے لیے بیان کی جاتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے ہم اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم غلط ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو فرما رہا ہے کہیں ہم اس کے مصداق تو نہیں ہیں اس میں ہم تو شامل نہیں ہوتے یہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے آٹھوہ سوال یہ ہے کہ اس مقام پہ حرام کی تعداد کم ہے کیا ان کے علاوہ بھی حرام ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورة الانام اور سورة المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جو حرام چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب یہ آیت میں نے پڑی تھی کہ ان اللہزین آمنو واللہزین حادو والنصارہ والسابعین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یہودی ہوئے نصارہ ہوئے سابعی ہوئے میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اللہ پہ ایمان رکھیں یوم آخرت پہ رکھیں تو انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس مقام پہ اللہ نے کوئی جنت میں جانے یا نہ جانے کے مسئلے کو بیان نہیں کیا اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کا یہ نظریہ اور یہ جو خیال تھا کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اس کے تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی تھی تو اسی طرح اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام اور حلال کی جو تفصیل ہے اس کو نہیں یہاں پر بیان کیا یہاں پہ صرف اور صرف مشرقین نے اپنی مرضی سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا اور کسی کو حلال در حقیقت اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا رد کیا ہے کہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی علم نہیں تمہارے پاس یہاں پر در حقیقت اس کا رد کیا ہے تو صرف ہم اگر اس مقام کو پڑھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بس یہی حرام ہے تو ایسا نہیں ہے حرام کی تفصیلی گفتگو جا کر سورة المائدہ میں اور سورة الانام میں موجود ہے وہاں پر ہم جا کر تفصیل سے اس کو پڑھیں گے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان کو یہ کہا کہ جو اللہ نے حرام کیا بس وہی ہے باقی جو تم اپنی طرف سے کرتے ہو وہ حرام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں آیا اللہ کی طرف سے اور کوئی دلیل نہیں اتری تو اس لیے جس طرح اس مقام پر ہم جنت میں جانے نہ جانے کی بحث اور اس مسئلے کو وہاں سے نہیں نکال سکتے اخذ نہیں کر سکتے اسی طرح یہاں سے بھی ہم حرام چیزوں کی لسٹ یہاں سے ہم نہیں حاصل کر سکتے یہاں صرف ایک ان کے نکتے نظر ان کے تواہم ان کے خیال کی تردید ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اب یہ دیکھئے کہ مائتہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ میں آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے تم پر مائتہ کو حرام کیا یعنی مردار کو اور دم کو حرام کیا یعنی خون کو وَلَحْمَ الْخِنزِیر اور سور کا گوشت خنزیر کا وَمَا أُهِلَّا بِالْغَيْرِ اللَّهِ اور وہ بھی حرام کیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا وہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حرام یہ مختصر طور پر یہاں پر بیان کر دیا لیکن جب مائتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یعنی مردار تو اس میں سورة المائدہ میں پھر پانچ چیزیں یعنی آیت نمبر تین ہے مائدہ کی وہاں پر پانچ چیزیں گنوائی گئی ہیں مائتہ کے تحت تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر حرام و حلال کی تفصیل وہ نہیں بتائی جا رہی یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے یہاں صرف مشرقین کی تردید ہے کہ انہوں نے مشرقانہ تصورات کے تحت کئی جانوروں کو خود بخود حرام قرار دیا ہوا تھا اور سورة الانعام کی آیت ہے ایک سو پنتالیس اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں وہاں پر چونکہ مشرقین کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر بھی حرام کردہ اشیاء کو بیان کیا ہے تو یہ سوال نمبر ہے آٹھ اب سوال نمبر نو ہے کہ آیت نمبر ایک سو بہتر کے مطابق کیا خون لگوانا بھی حرام ہے یا صرف کھانا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں صرف خون کے کھانے کے بارے میں یا پینے کے بارے میں آپ کہہ لیجئے اللہ تعالی نے اس سے منع کیا یہ حرام قرار دیا ہے خون کا لگوانا بلڑ کا اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے اور خون پینا یعنی جو ہے یہ اللہ تعالی نے حرام اس لیے قرار دیا کہ یہ انسانی وجود کے لیے اخلاقی طور پر اور انسان کے لیے جسمانی طور پر دونوں ترین یہ نقصاندے چیز مزر ہے یہ ایک یہ بات ہو گئی اور دوسری بات جو خون لگوانا ہے وہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کی جان بچاتے ہیں تو اس لیے خون لگوانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو یہ کلیریٹی ہو جائے اور دوسری بات یہ یاد رکھئے کہ ہمارے ہاں جو یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر خون نکلتا ہے انسان کو کٹ لگ جاتا ہے چھوری سے یا کچھ ہو جاتا ہے خون نکلتا ہے اور وہ کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ کپڑے ناپاک ہو جاتے تو ناپاک نہیں ہوتے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر جو خون کو حرام قرار دیا وہ صرف اور صرف پینے کے حوالے سے کپڑوں پر لگ جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خون ویسے پاک ہوتا ہے لیکن یہاں پر خون کو حرام قرار دینے کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ بہت سے وجوہات ہیں یعنی طبی نقطہ نظر سے بھی جسمانی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی انسان کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہے اور فقہہ کے نزدیک یہی ہے کہ اگر کپڑوں کو خون لگتا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ دھونا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو یہ استمبات کیا گیا ہے یہ مسئلہ اس آیت سے جہاں خون کو حرام قرار دیا گیا اس سے یہ مسئلہ مستمبت نہیں ہوتا اب سوال نمبر آٹھ ہے یہ سوال بہت دفعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا کہ قرآن مجید کی آیات کو بیچنے کا کیا مطلب ہے کیا زیادہ قیمت میں بیچی جا سکتی ہے یہ اچھا ہے کہ سوال دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کا جواب بھی دوبارہ دینے سے یہ ہے کہ چلے بعد وقت ایک دو دفعہ بتانے سے بات یاد نہیں ہوتی تو کئی دفعہ دھورائے اللہ پاک بھی قرآن میں تصریف آیات فرماتا ہے آیات کو بار بار پھر پھر کر اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں بیان کرتا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بہت سے انسان کے جو تصورات اور خیالات ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں اور ابحام اور شکوک اور شبہات بھی ختم ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے کہ اشترا سے مراد ہوتا ہے پریفر کرنا ترجیح دینا اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ اولائک اللذی نشترا و الدلالت بالہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی یعنی اگر ہم اس کو یوں ترجمہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدہ ہدایت کے بدلے اور عذاب کو خریدہ مغفرت کے بدلے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کا یہ ترجمہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی اور مغفرت پر عذاب کو ترجیح دی یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے تو اشتراہ کا مطلب ہم ترجیح دینا بھی لے سکتے ہیں ترجیح دینا تو اس لیے جب قرآن مجید میں یہ آئے کہ آیات کو بیچنا اور اور پھر ہدایت اور گمراہی میں سے گمراہی کو چننا یا اس کو خریدنا یا مغفرت پر عذاب کو خریدنا تو اس سے مراد یہاں پر آپ ترجیح کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور اشتراہ کا ایک مطلب دوسرا جو میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی اور کیوں تبدیلی کی کی تحریف کی صرف دنیاوی مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو چھپانے کے لیے جو اللہ تعالی نے ان کی کتابوں میں بیان کیا آپ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں اس کو انہوں نے اس میں تحریف کی اس کو اپنا من مانا جس کو کہتے ہیں وہ مطلب اور مفہوم پہنانے کی کوشش کی تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر یہ اشتراہ بھی فرمایا یعنی اگر ہم خریدنے کے معنی میں لیں یا بیچنے کے معنی میں لیں کیونکہ یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے تو یہ بھی درست ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف دنیاوی مرتبہ دنیاوی عزت یا دنیاوی مال لینے کے لیے اللہ کی آیات کا سودا کیا گیارمہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام نہ کرنا اور تذکیہ نہ کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ کلام نہ کرنے سے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے لطف و رحمت سے بات کرے گا قیامت کے دن محبت سے کلام کرے گا تو وہ لوگ کے جو کفر اور شرک کرنے والے لوگ ہیں اور حلال کو حرام کو حلال کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی کل قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا یعنی لطف و محبت اور شفقت و رافت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں فرمائے گا اور صورت آل عمران میں تو یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَنظُرُوا يَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَلَا يُزَكِّهِمْ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا جیسے یہاں پر فرمایا وہاں پر تینوں باتیں بیان کی کلام بھی نہیں کرے گا دیکھے گا بھی نہیں اور تسکیہ بھی نہیں کرے گا ان کا اور یہاں پر صرف دو باتیں بیان کی کہ کلام نہیں کرے گا اور تسکیہ نہیں کرے گا تو پاک نہ کرنے سے یعنی تسکیہ نہ کرنے سے کیا مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں وحی اور رسول یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور رسول کو وحی اتا کی کیوں قرآن پاک نے کہا وَيُزَكِّهِمْ تاکہ یہ رسول ان کو پاک کرے تسکیہ نفس ان کا کرے لیکن دنیا میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے ان کا تسکیہ نہیں ہوا تو اب آخرت کہ جو جزا و سزا کا مقام ہے جگہ ہے تو وہاں پر بھلا اب تسکیہ کیسے ہوگا تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں ہر انسان کے تسکیہ کا احتمام کر دیا ہے باہر کا احتمام نہ ہو تو اندر کا احتمام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَفِیَا نَفُسِكُمْ اَفْلَا تُبْسِرُونَ کہ تم ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو اپنے آپ کو کیا تم دیکھتے نہیں ہو تو انسان کے پاس جو اندر کی روشنی ہے وہ بھی انسان کے لئے انتظام کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف تاہر اور طیب رکھے اپنے آپ کو تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا کیوں اگر یہ دنیا سے پاک ہو کر نہیں آئے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں ہے تو عمل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تذکیہ نفس کا معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن جب انسان دنیا سے گیا تو اس کے بعد اب انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ حساب و کتاب کا ہوتا ہے عمل کی ڈوری کٹ جاتی ہے اب عمل کچھ نہیں ہوگا اب جو کر چکا اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بتائے گا تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو پاک نہیں کرے گا آخری سوال ہے اور یہ سوال اکثر طور پر پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کاری صاحبان پیسے لے کر قرآن مجید پڑھاتے ہیں کیا وہ بھی اشترون ابھی سامناً کلیلہ کے زمرے میں آتے ہیں سادہ اور سمپل جواب تو یہ ہے کہ وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں اس طبقے میں نہیں آتے اس لیے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ اشترون ابھی سامناً کلیلہ کہ وہ کم قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی آیات کو اللہ کی کتاب کو اللہ کی احکامات کو وہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان تمام مقامات کو اگر آپ مدد نظر رکھیں وہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتا ہے اللہ کی کتاب کی من معنی تشریح کرتا ہے تفسیر کرتا ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے کہ ہم کے جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں کئی سال وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن روزگار ان کے پاس نہیں ہوتا ان کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں تو وہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں لیکن ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مصداق ہمارے معاشرے میں کون ہے اس آیت کا مصداق کون ہے اس کے لئے میں اقبال کا آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں وہ جو اقبال نے کہا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئین زمیری اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری کہ اقبال نے کہا کہ یہ جو آئین زمیری ہے یہ شعور یہ سمجھ یہ فہم یہ جو تیرا ختم ہو گیا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان ملہ اور پیر یعنی حکمران بادشاہ اور ملہ یعنی دین کا نمائندہ اور پیر جو روحانیت کا نمائندہ ہوتا ہے اور سلطان جو سیاست کا نمائندہ ہوتا ہے ان تینوں نے مل کر در حقیقت تیری اقل کو تیرے شعور کو مار دیا ہے انہوں نے کچل دیا ہے انہوں نے وہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے اندھی تقلید کی یہ اندھی تقلید کا ہی سارا نتیجہ ہے کہ اب ہم جانوروں کی طرح ہیں وہ سلطان آئے وہ ملہ آئے وہ پیر آئے وہ ہمیں ہاں کے اپنی مرضی کی طرف ہمیں لے کر چلا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جو آئے روز واقعات ہوتے ہیں مذہب کے نام پر آپ اسی کو دیکھ لیں کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے نوجوان کہ جن میں بڑا جذبہ ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کے لیے ان کو کس طرح سیاستدان ملہ اور پیر کس طرح استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں اور اسی بات پر اپنے گفتگوں کو میں مکمل کرتا ہوں کہ یہ تقریباً کوئی دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے تو میں ایک سجادہ نشین سے میں ملنے گیا اور وہ ملنے کے لیے بھی میرے ایک دوست ہے ان کا اسرار تھا کہ آپ ان سے ضرور جا کر آپ ملیں ملاقات کریں تو میں ان کے کہنے پر چلا گیا تو میں جا کر ان کے پاس بیٹھا تو میں نے وہاں پہ جو نظارہ دیکھا تو اس کے بعد یعنی میرا دل بڑا ہی یعنی دکھی ہوا اور اسی دکھ کی وجہ سے پھر میرا کبھی اجانا نہیں ہوا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ غریب لوگ بیچارے ایک صاحب آئے ہوئے تھے بہاول نگر سے اور وہ تہبند انہوں نے پہنی ہوئی تھی بزرگ سے تھے اور وہ اپنے تہبند میں انہوں نے سائیڈ پہ کچھ پیسے ڈالے ہوئے تھے اور تھوڑے سے پیسے تھے کچھ پانچ سو رپیا ہوگا اس طرح بلکل ایسے جیسے خراب سا نوٹ بلکل میلہ سا اس نے وہ نوٹ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا پیر صاحب نے وہ لے کر اپنے گدی کے نیچے رکھ لیا مجھے اس شخص کی حالت دے کر اس بزرگ کی حالت پہ ترس آ رہا تھا کہ یہ بیچارہ کس طرح بہاول نگر سے یہاں آیا اور اتنا سفر اس نے کیا اور یہاں آ کر بیٹھا اور صرف اس امید بلکہ یقین اور عقیدے کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں پیر صاحب کی خدمت کروں گا میری مرادیں پوری ہو جائیں گی جو میرے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اب وہ پیر اتنا ظالم کہ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اس پانچ سو کے ساتھ پانچ سو ملا کر دیتا اور کہتا ہے کہ یہ بابا جی آپ اپنے پاس رکھیں وہ بیچارہ کاشتکار مزدور پتنی کسان کیا تھا وہ اسی طرح ایک اور شخص آیا اس نے کوئی بالیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی بالیاں بیٹی کی بالیاں کانوں کی وہ اس نے پیر صاحب کی خدمت میں سونے کی پیش کر دی پیر صاحب نے وہ لے لی حالانکہ میں اس شخص کی حالت دیکھ رہا تھا کہ وہ بیچارہ بلکل ہی مفلوق الحال کوئی غریب شخص تھا وہ پیر صاحب نے وہ بالیاں بھی لے لی ایک اور صاحب آئے ان کے پاس پچاس روپے تھے اور وہ پچاس روپے بھی پیر صاحب نے لے لی میں نے کہا یہ اچھے مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں جن کی اپنی یہ حالت ہے کہ وہ ایک غریب مرید کو جس کی شکل سے غربت ٹپک رہی ہے جس کے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا غریب اور مفلوق الحال ہے چلو بھئی جو امیر مرید ہیں ان کو تو لوٹو نظرانے لو ان سے سب کچھ کرو ان کو کوئی کمی نہیں پڑتی لیکن کم از کم ان غریبوں کو تو بخش دو ماف کر دو اب وہ قصور پیر صاحب کا آپ کہیں نہ کہیں لیکن قصور کس چیز کا ہے جہالت کا قصور ہے کہ وہ جو مرید آیا وہ یہ یقین کر کے آیا جی میں حاضری دوں گا مزار پر میں پیر صاحب کی خدمت میں یہ چیز پیش کروں گا تو اس سے میری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی میری حاجت روائی ہو جائے گی میری مشکلات حل ہو جائیں گی وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ وہ جہالت ہے دین سے دوری ہے وہ اندھی تکلید ہے وہ یہ اندھی عقیدت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اقبال نے اس لئے کوئی غلط نہیں کہا اقبال نے کہ اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری کہ بھلا تجھے اے انسان اے مسلمان اے انڈیا کے ہندوستان کے مسلمان برے صغیر کے اے پاکستانی یعنی بھلا تجھے کیا بات اقل کی کیا شعور کی بات میں سمجھاؤں کہ تیری جو آئینہ ضمیری ہے تیری تیری جو فکر ہے تیرا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہی ختم ہوگی تو تو مارا ہوا ہے سلطان ملہ اور پیر کا تو کس طرح میری بات کو سنے گا اور سمجھے گا حقیقت یہی ہے کہ آج جب آپ کی اقل کی بات کریں ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں تو جب وہ میرے پاس بیٹھ کر کچھ سن کر کچھ ان کی صلاح ہوئی تو انہوں نے پھر یہ ادھر ادھر جانا چھوڑ دیا جب انہوں نے چھوڑا تو وہ اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں جب گئے وہاں پر جو ایک ویلج کہہ لیجیے چھوٹا شہر ہوتا ہے کسبہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کر وہاں لوگوں سے کہا گے یہ کیا آپ پیر صاحب کے جا کے نظرانے چڑھاتے ہیں اور آپ اتنا کچھ دیتے رہتے ہیں اپنے بچوں کا پیچھے غربت آپ کے مفلسی ہے بچے آپ کے تعلیم یافتہ نہیں سکول نہیں جا ان کو آپ بھیج سکتے کچھے آپ کے گھر ہیں بارش ہوتی ہے تو گھر آپ کا بہ جاتا ہے لیکن پیر صاحب کو جا کے آپ پنچھا آتے ہیں وظیفے تو وہ وہاں کے رہنے والے اس کے مخالف اور دشمن ہو گئے کہنے لگے زبان اپنی بند کر لو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی عذاب نہ آ جائے ہم پر یعنی یہ جہالت کا عالم ہے اور اسی طرح ہمارے ہاں شہروں میں بھی بدقسمتی سے یہ اس طرح کی سوچ موجود ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف آؤ مسجد کی طرف آؤ اللہ تمہیں پکارتا ہے پانچ وقت تمہیں آواز دیتا ہے تو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے قرآن کو پڑھو دیکھو سمجھو میں کہتا ہوں کہ قرآن کو انسان پڑھے حکمت بھی انسان کو عطا ہوتی ہے دانائی فراست بھی اس لیے کہ قرآن در حقیقت جسے کہتا ہے ریفرنس بک ہے قرآن بڑے بڑے فقہہ علماء حکیم دانا آج ان کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں آپ کو وہاں پر دانائی اور فراست ملتی ہے بڑے بڑے صحابہ کے ہاں تو وہ سارا فیض قرآن کا ہے تو قرآن کی طرف ہمیں آنا چاہیے قرآن کو پڑھنا چاہیے یہی علاج ہے در حقیقت ہماری اس جہالت کا اور اس بدعت کا اور اندھی عقیدت اور تقلید کا کہ قرآن کو پڑھنا مشروع کر دیں اس لیے تو کہتے ہیں قرآن کو تعلی لگاؤ تاکہ لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو وہ جو اقبال نے کہا کہ جو شرع پیغمبری جو ہے اللہ کے رسول کا جو پیغام جو شریعت ہے کبھی وہ آشکارہ نہ ہو جائے کہتے ہیں جی اس لیے قرآن کو بند کر کے رکھو بس اس کو ایک کتاب سواب کی بنا لو اور اس کو پڑھتے رو بس تمہیں سواب ملتا رہے گا سمجھنا نہیں ہے اس کتاب کو اس لیے کہ جب سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ گدیاں جونسی یہ ویران ہو جائیں گے مولویوں کے ڈیرے ویران ہو جائیں گے پھر سلطان اور بادشاہوں کے گھر اور ان کے محلات ویران ہو جائیں گے قرآن کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں جی کاری صاحب میں تو کہتا ہوں وہ مظلوم طبقہ ہے بچارہ وہ کیا کرے کہ اس نے قرآن پڑھانا ہے اہل و آیال والے ہوتے ہیں درس نظامی پڑھ لیا دس پندرہ سال لگا لیا لیکن اس کے باوجود کوئی روزگار اس طرح کا ان کو نہیں ملتا تو وہ بچارے پھر یہ کام کرتے ہیں قرآن پاک جو کہتا ہے وہ قرآن تو بڑے طبقوں کے بارے میں بات کرتا ہے وہ طبقے جو استحصال کرتے ہیں سوسائٹی کا ایکسپلائٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو قرآن در حقیقت ان کی بات کرتا ہے مظلوم لوگوں کی بات نہیں کرتا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين